بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میلزبان عبدالکدوس ایک بڑے منفرد اور انوکھے واقعے کے ساتھ کہ کس طرح امران خان کو پیسوں کی بلکل ہی پرواہ نہیں ہے اور اس کے مخالفین جو ہیں سیاسی مخالفین اور پی ڈی ایم حکومت والے جب امران خان کے خلاف کرپشن کرپشن توشاہ خانہ گھڑی چور جیسا گھٹیا اور گھناؤنا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے ناظرین کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے جب کار ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی تو خود کو انعام میں ملنے والی کار جو اس ان بولر ہیں پاکستان کے عبدالکادر انہیں گفت کر دیتا ہے ناظرین یہ سن اسی کے عشرے کے زمانے کا واقعہ ہے شارجہ میں یہ میچ ہوا تھا اس میں امران خان من آف دی میچ بنتا ہے اور ایک کار انعام میں اسے ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یار عبدالکادر تو اس کو رکھ لے تجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے ایک بہت ہی تاریخی واقعہ ناظرین امران خان اور اس کے سسرال کے درمیان طلاق کے موقع پر اساسوں کی تقسیم سے متعلق ہے برطانی قانون یہ ہے کہ جب کسی میہ بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو دونوں کے اساسیں ان کے درمیان ففٹی ففٹی کی بنیاد پر برابر تقسیم ہوتے ہیں اس لیے جب امران خان اور جمائمہ کے درمیان الہدگی ہوئی تو اس کے سسرال نے انہیں اپنی رہائشگاہ پر بلایا تاکہ جمائمہ کے اربون ڈالر کے جو اساسے ہیں دونوں میں برابر تقسیم کرنے کا فارمولہ تیہ کیا جائے کیونکہ یہ معاملہ اکثر جوڑے باہمی رضا مندی سے ہی تیہ کر لیتے ہیں اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر عدالت کے ذریعے حکومت کی نگرانی میں یہ تقسیم ہوتی ہے لندن میں امران خان کے چالیس پچاس سال پرانے دوست ہیں چیکو بھائی ان کا ناظرین اصل نام تو صاحب زادہ جہانگیر ہے لیکن پیار سے سب انہیں چیکو بھائی چیکو بھائی ہی کہتے ہیں اب حال ہی میں چیکو بھائی کا سنایا ہوا یہ واقعہ ان کے ایک دوست ایک آورسیز پاکستانی ہے لندن مقیم یوٹیوبر ہے جناب نسیم صدیقی صاحب انہوں نے بیان کیا ہے یہ واقعہ چونکہ بہت زبردست ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے یہ واقعہ لے کر آئے ہیں اور یہ جو کہ عمران خان کے درویشانہ مزاج کی اکاسی بھی کرتا ہے اس لیے یہ واقعہ آج ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو سنائیں گے اور ساتھ ہی بابا جی داتا دربار والوں کی کچھ پیش گوئیاں بھی آپ کے گوش گزار کریں گے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں ایسی ہی ایکسکلوسیف ویڈیوز پیش گوئیوں کے حوالے سے تاریخی واقعات کے حوالے سے سیاسی دیولمنٹس کے حوالے سے جو ایکسکلوسیف پیش گوئی ہیں وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں ایکسکلوسیف واقعات لے کر آتے رہتے ہیں ایکسکلوسیف خبریں لے کر آتے رہتے ہیں تو آپ وہ ضرور دیکھئے تاکہ وہ آپ تک بروقت پہنچے آپ اس جانب کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کا نشان بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے ناظرین لندن میں نعیم الحق مرہوم اور چیکو بھائی سمیت عمران خان کے پرانے دوستوں کا ایک بڑا وسیح ہلکہ احباب ہے ان لوگوں نے بہت سا وقت ساتھ ساتھ گزارا ہوا ہے نسیم صدیقی بتاتے ہیں کہ میں ایک دن چیکو بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ یار چیکو بھائی آپ عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کی خاطر جان دینے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے اس پر چیکو بھائی نے جواب دیا کہ یار وجوہات تو بہت سی ہیں آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کتنا عظیم اور کتنا بڑا آدمی ہے اور اللہ نے اس کا کتنا بڑا دل دیا ہے اسے اور وہ درویشانہ طبیعت کا کلندرانہ مزاج رکھنے والا بندہ ہے یہی وجہ ہے کہ زمان پارک میں کھلاڑیوں نے انہیں مرشد مرشد کہہ کر بلانا شروع کیا اور پھر مرشد کا یہ لفظ عام ہو گیا چیکو بھائی نے بتایا کہ جب لندن میں عمران خان اور جمائمہ کے درمیان الہدگی ہونا تھی تو ان کے درمیان اساسوں اور اولاد سے متعلق معاملات تیہ ہونے تھے تو جو رچمنٹ میں گھر ہے جمائمہ کی والدہ کا اور عمران خان کی جو ساس ہیں لیڈی اینابل تو وہاں پر عمران خان نے جانا تھا اور یہ تیہ ہوا تھا کہ میں اور میری بیگم عمران کو لے کر وہاں جائیں گے یعنی چیکو بھائی اور ان کی جو اہلیاں ہیں وہ انہوں نے عمران خان کو لے کر جانا تھا اور پھر واپس بھی اپنے ساتھ ہی لانا تھا چیکو بھائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان دنوں ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی تھی دونوں نے عمران خان کو اس میں بٹھایا اور لے کر رچمنٹ میں کپتان کی ساس کے گھر پہنچ گئے عمران خان اندر گھر چلا گیا اور ہم نے گاڑی باہر پارک کر دی ایسا کہنا ہے چیکو بھائی کا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ اتنی لمبی چوڑی جائداد ہے اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے اتنے دھیر سارے فلاہی ادارے ہیں ان سب کی تقسیم میں پانچ سات گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے کہ ارپو ڈالر کی جائداد اور اساسے ہیں گولڈن اسمیت سیملی کے چیکو بھائی کہتے ہیں کہ برطانوی قانون یہ ہے کہ جس جوڑے میں الہدگی ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے شادی کے وقت کسی کا حصہ کم ہو یا زیادہ مشترکہ اساسوں میں کسی کا بنیادی شیئر اگر زیرو پرسنٹ بھی ہو پھر بھی جب طلاق ہوتی ہے تو وہ تمام جو مشترکہ اساسے ہیں وہ دونوں میں پھر برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں اور دونوں برابر کے حصہ دار تصور ہوتے ہیں اور قانون کے مطابق یہ جائداد پھر دونوں میں آدھی آدھی تقسیم ہو جاتی ہے چیکو بھائی کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی نے سیٹے سیدھی کی اور گاڑی کے اندر ہی سو گئے کیونکہ عمران خان اندر دھر جا چکے تھے لیکن یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ عمران خان چمڑے کا ایک ہینڈ بیگ اٹھائے ایک گھنٹے کے بعد ہی آدم کا اور گاڑی نوک کی اور کہا ہاں بھائی چیکو بھائی دروازہ کھولو یہ دیکھ کر چیکو بھائی کہتے ہیں کہ میں اور میری بیگم بڑے سسپنس میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے ہم نے گاڑی کا دروازہ کھولا عمران نے بیک گاڑی میں رکھا اور سیٹ پر بیٹھتے ہی کہا چلو یار ڈینر کراؤ یعنی اسے بلکل کوئی ایسی ٹینشن نہیں تھی بلکل عام اسی محول میں تھا چیکو بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار ڈینر شینر تو بھم بھاہ میں کروائیں گے آپ کو پہلے یہ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہوا تو میں اتنی جلدی واپس کیوں آگئے تو عمران خان نے بتایا کہ اندر میں گیا ہوں تو بڑی اچھی طرح ساس اور فیملی کے لوگ ملے ساس صاحبہ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کون کون سی جائداد اور کون کون سے کاروبار رکھنے ہیں اپنا پچاس فیصد حصہ جو آپ نے اساسوں میں سے لینا ہے وہ پراپرٹی میں سے لینا ہے یا کیش میں لینا ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ کی دولت کا کوئی حصہ بھی نہیں چاہیے نہ پراپرٹی چاہیے اور نہ کیش چاہیے میں نے نہ شادی جمائمہ کی دولت کی وجہ سے کی تھی اور نہ ہی اب الہد کی اس لیے کی ہے کہ جائداد کا حصہ ملے گا ناظرین عمران خان نے بتایا کہ ساس صاحبہ نے بڑا زور لگایا بہت زور دیا اور کہا کہ یہ تو آپ کا قانونی حق بنتا ہے آپ لے لیں عمران خان نے جواب دیا کہ میں عدالت میں جا کر بیان دے دوں گا کہ مجھے میرا حصہ نہیں چاہیے چیکو بھائی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم بھی حیران ہوئے اور عمران خان کا بتانا ہے کہ اس کے سسرار والے بھی بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسا بندہ ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی حصہ نہیں تھا بلکہ بلینز آف ڈالر کی بات تھی ناظرین عمران خان بتاتے ہیں کہ ان کی ساس نے کہا کچھ نہ کچھ تو لے لو چلو ایسے کرو کہ میری یہ چیئرٹیز ہیں جن میں سے میرے باقی دماد بھی شریک ہیں تم بھی ان میں سے کوئی ایک چیئرٹی کا تمہیں میں چیئر پرسن بنا دیتی ہوں تمہاری ایک ملین پاؤنڈ سالانہ سیلری ہوگی اور جو بھی اس چیئرٹی کی جائداد ہوگی جیسے مختلف بزنسز ہیں سیون سٹار ہوتلز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تمہیں مل جائیں گے اور زندگی بھارتوں میں پھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ناظرین ایک ملین پاؤنڈ کو پینتیس چھتیس کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ تو صرف تنخواہ تھی سالانہ اربوں روپیہ کی یہ چیئرٹی مفت میں مل رہی تھی لیکن اس اللہ کے بندے نے نہ صرف اربوں ڈالر جائداد میں حصہ چھوڑ دیا بلکہ اربوں روپیہ مالیت کی چیئرٹی اور کروڑوں روپیہ کی تنخواہ کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور یہ پٹواری کہتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری کر لی ہے حالانکہ وہ گھڑی قانون کے مطابق قیمت ادا کر کے لی گئی تھی اور اسے بیچ کر بنی گالا میں ایک سڑک بنوائی گئی تھی خان وہ سڑک سرکاری فنڈ سے بھی ناظرین بنوا سکتا تھا اور اپنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ سکتا تھا لیکن یہ اس کا مزاج ہی نہیں اس نے توشہ خانہ سے جس نیت کے ساتھ گھڑی لی اسی نیت کے مطابق اسے بیچ کر استعمال کیا یعنی سڑک کی تعمیر مخلوق خدا کی خدمت ہے اور یوں یہ گھڑی چیرٹی کے لیے لی گئی تھی اور چیرٹی میں ہی استعمال ہو گئی نالین عمران خان کو جب ارپون ڈالر کی جائدہ چھوڑنے کے بعد ایک ملین پاؤنڈ سالانہ تنخواہ والی چیرٹی کی آفر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے ہستے ہوئے کہا تینکیو یعنی انہوں نے یہ بھی ٹھکرا دی کہ نہ مجھے چیرٹی چاہیے اور نہ یہ تنخواہ چاہیے اور کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ساس اس پر زچ ہو گئی اور کہنے لگی تم کچھ تو لو تمہارا حق بنتا ہے یہ ساری لیکن عمران خان نے اسے جواب دیا کہ یہ ساری جائدہ جمائمہ اور بچوں کے لیے ہیں وہ اسے انجوائے کریں مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں ہے ناظرین دیکھیں کس طرح بڑا واقعہ ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کرپشن کر لی ہے وہ کرپشن کر لی ہے ایک سو نبے ملین پارڈ وہ ہے اس نے یونیورسٹی بنوائی ہے عبدالقادر یونیورسٹی یا ایک چیرٹی سے ایک سڑک بنوائی اور اس پر اس کی اس طرح کے گھناؤنے اور گھٹیاں الزام لگاتے ہیں یہ لوگ یہ ساری تفصیل سن کر چیکو بھائی نے کہا اچھا تو پھر تم بغیر کچھ لیے واپس آگئے تو عمران خان نے کہا نہیں نہیں ایک چیز میں نے اپنی ساتھ سے مانگی اور وہ انہوں نے دے بھی دی یہ ایک نیا سسپنس کھڑا ہو گیا ناظرین کے اتنا کوئی چھوڑ رہا ہے اور پھر وہ اس نے مانگا کیا ہوگا اس پر سسپنس پیدا ہوا چیکو بھائی اور ان کی بیگم کہ یہ وہ کون سی چیز ہے جو عمران خان نے خود مانگی اور پھر مل بھی گئی اس لیے دونوں فوراں بولے وہ کیا چیز ہے جو تم نے مانگی تھی اور پھر مل بھی گئی تو عمران خان نے بتایا کہ آخر میں میں نے اپنی ساتھ سے کہا کہ مجھے ایک چیز چاہیے اگر آپ وہ دے دیں تو ساتھ فوراں بولی ہاں ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو میں نے کہا کہ یہ جو باہر گارڈ روم کے ساتھ والا روم ہے وہ آپ مجھے دے دیں کیونکہ میں جب بھی بچوں کو ملنے آؤں گا تو گھر کے اندر نہیں جاؤں گا اور باہر اسی روم میں ان سے ملاقات کر لیا کروں گا یہ کمرہ پھر عمران خان کو مل گیا جس میں عمران خان نے اپنی ایکسرسائز والی مشینیں رکھی ہوئی تھی اور وہ جب بھی رچمنٹ جاتے تو بچوں سے ملتے اسی کمرے میں تھہرتے اور وہیں اپنی ورزش بغیرہ بھی کرتے نسیم صدیقی صاحب بتاتے ہیں ناظرین کہ ایک اور دوست ہے عمران خان کے قرآن محمد اکرم صاحب وہ لندن میں ٹیکسی چلاتے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے کبھی عمران خان کو لالج کرتے نہیں دیکھا ان کا رویہ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ مخلصانہ رہتا ہے روپے پیسے کی بنیاد پر وہ دوستوں کے ساتھ تعلق کو نہیں تولتے اور کبھی پیسے کو اہمیت نہیں دیتے تو ناظرین یہ بڑا زوردار واقعہ تھا بڑا یعنی ایک حیران کرنے والا واقعہ ہے کہ ایک بندہ اربو ڈالر اربو روپے نہیں اربو ڈالر یا ملین آف پاؤنڈ ملین آف پاؤنڈ کی جائدادیں وہ چھوڑ دیتا ہے ایک نظر بھر کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتا اور آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے اس نے کرپشن کیا اس نے گھڑی چورا لی ہے اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ایک اور ناظرین اسی واقعے میں سے دو تھی اور ایسے پوائنٹ نکلتے ہیں وہ آج ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جو طلاع اپنا بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اور جو طلاع کا ایشو تھا اس حوالے سے جو کیس کیا ہوا تھا حلالے والا سوری حلالے والا نہیں وہ جو عدد والا تو آپ اس کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ایک غیر مسلم بیوی کے ساتھ جب وہ طلاع اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ گھر سے باہر گارڈ روم کے ساتھ جو کمرہ ہے وہ مجھے دے دیں کیونکہ جب میں بچوں سے ملنے کے لیے آیا کروں گا پھر میں گھر میں نہیں آؤں گا میں انہیں یہاں باہر سے مل کر چلا جائے کروں گا یعنی جو بندہ اتنا محتاط ہے رشتوں کے حوالے سے کہ کیونکہ اب طلاق ہو گئی ہے تو اس لیے میرا اس گھر میں جانا نہیں بنتا وہ اب میرے غیر محرم کا گھر ہے تو میں وہاں ہی رہ رہا ہے شرکھ لیا کروں گا باہر والے کمرے میں ہی اور پھر بچوں سے مل لیا ایک دو دن رہا نہ رہا تو وہ حالکہ آپ کو پتا ہے وہ مغرب کا کتنا معاشرہ ہے وہاں اس چیز کو اتنا محسوس بھی نہیں کہ یعنی طلاق کے بعد بھی لوگ ملتے ہیں کٹھے بھی رہتے ہیں ملتے بھی رہتے ہیں ساری ان کے آپس میں سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن عمران خان وہاں پر اگر اتنا محتاط ہے تو آپ اس طرح کا گھٹیا آپ نے الزام لگایا کہ جناب اس نے شادی سے پہلے ہی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے گشرا بیگم سے اتنا خوفناک آپ نے الزام لگایا اور کسی کو شرب تک نہیں آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور جس بندے سے کہلوایا گیا وہ اس کا سابق شہر تھا بہت افسوسناک ناظرین یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کیسے کیسے گھٹیا الزام عمران خان کی ذات پر لگے لیکن اس اللہ کے بندے نے سر جھکانے سے انکار کر دیا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ جتنا دیوں مجھ پہ کیچڑ اچھا لیں میرے کردار پر جتنی بھی سیاہی انڈیلیں میں کمپرومائز نہیں کروں گا میں کرپشن کے خلاف میں مافیا کے خلاف میں گارڈ فاطر کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا اور وہ اس وقت بھی جنگ یہ لڑ رہا ہے اور ناظرین جس طرح اس نے اتنی جو جائداتیں ہیں وہ ٹھکرا دی ہیں اور اپنے ذاتی تعلقات کے حوالے سے وہ کتنا مہتاد ہے تو کیا اس نے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ گشرا بی بی کے ساتھ ایسا کچھ سلوک اختیار کرنا تھا انہیں بالکل شرم نہیں آتی اور اتنا یہ گر جاتے ہیں سیاست میں مخالفت کرتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بہت شدید کردار کشی کی مہم چلائی گئی تھی جس طرح اب عمران خان کے خلاف چلائی جا رہی ہے ان کی اور ان کی والدہ محترمہ نصر بھٹو کی جو تصاویر ہیں نازیبہ تصاویر وہ جہازوں کے ذریعے ہیلی کارٹروں کے ذریعے گرائی جاتی تھی پتہ نہیں پیلی ٹیکسی نجا نے کیا کیا اس بچاری کے نام لیے جاتے تھے لیکن اللہ رب بلزق نے اس کو سرخرو کیا اور اسے شہادر کی موت ملی عمران خان کو بھی اللہ سرخرو کرے گا انشاءاللہ یہ اپنے منصف مشن میں کامیاب ہوگا کیونکہ اس کا مشن جو ہے وہ ایک پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ملکت بنانا ہے اور اس کا ایک سپر پاور والا سٹیٹس بحال کرنا ہے اور ملک کے جو بچیس کروڑ عوام ہیں انہیں غربت کے لکیر سے اوپر اٹھا کر خوشی اور خوشحالی دینا ہے دعا کریں ناظرین آپ بھی اور ہم بھی عمران خان کو اللہ تعالی اس کے مشن میں کامیاب فرمائے ایسے ہی واقعات ایکسی ہی ایکسکلوسیف خبروں کے ساتھ پھر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور آخر میں جاتے جاتے بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئی ایک بار پھر سن لیں انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ بھئی آپ یہ لکھ لیں کہ عمران خان کو اللہ رب العزت نے دس سال کے لیے اس ملک کے اقتدار کا وارث بنا دیا ہے یہ موقع چھے ماہ بعد آئے سال بعد آئے جیسے ہی اسے اقتدار ملے گا پاکستان ایک راکٹ کی سپیڈ سے ترقی کرے گا اور خوشحالی اور خوشی کی جو خوشی اور خوشحالی ہے جو پچیس کروڑ عوام کی زندگیوں میں آئے گی انشاءاللہ عزیز اور آپ یقین رکھیں اور دعا کریں عمران خان کے لیے اور خاص طور پر جو پاکستان کو اور ملک کو اس وقت مغربی سرد پر جو دہشتگردی کا اور جنگ کا خطرہ ترپیش ہے اس سے بچنے کے لیے بھی آیت کریمہ کا غرد کریں جو مہنگائی اور حالات خراب ہونے جا رہے ہیں ملک کے اگلے چند ماہ کے دوران جو آئی ایم ایف کی وجہ سے اور دوسرے مسائل پیدا ہوں گے اس حوالے سے بھی بابائی نے کہا آئیت کریمہ کا غرد بننے سے کہیں کہ وہ ضرور کریں کہ اسی میں سب کی بھلائی ہے بہتری ہے اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار